آج کی کہانی جادوی پتیلا سالوں پہلے پیتل نگر میں کشن نام کا ایک کشان رہتا تھا وہاں گاؤں کے ایک جمعیدار کے کھیت پر کام کر کے کسی طرح اپنا گھر چلا رہا تھا پہلے کشن کے بھی کھیت تھے لیکن اس کے پیتا کے بیمار ہونے کی کاراڑوں سے اپنے سارے کھیت بچنے پڑے مجدوری میں ملنے والے پیسوں سے پیتا کا عیراج کرانا اور گھر کا کر چلانا متکر ہو رہا تھا وہ ہر دن سوچتا کہ کیسے گھر کی استحتی کو بہتر کیا جائے آج بھی اسی سوچ کے ساتھ کشن صبح صبح جمعیدار کے کھیت پر کام کرنے کے لیے نکل پڑا کودائی کرتے سمیں اس کے کودال کسی دھاتو سے ٹکرائی اور تیج آواز ہوئی کشن کے من میں آخر ایسا کیا ہے یہاں اس نے دورنت اس حصے کو کھودا اور وہاں ایک بڑا سا پتیلا نکلا پتیلا دیکھ کر اور اس کشن کی دکھی ہو گیا کشن کے من میں ہوا کہ یہ جو رات ہوتے تو میرے گھر کی حالت تھوڑی زدھر جاتی کہ پھر کشن نے سوچا کہ چلو اب کھانا ہی کھا لیتا ہوں کشن نے کھانا کھانے کے لیے اپنے ہاتھ کی کودال اس پتیلے میں فیک دی اور ہاتھ مو دھو کر کھانا کھانے لگا کھانا ختم کرنے کے بعد کشن اپنی کودال اٹھانے کے لیے اس پتیلے کے پاس جا پہنچا وہاں پہنچتے ہی کشن حیران ہو گیا اس پتیلے کے اندر ایک نہیں بلکی بہت سارے کودال تھے اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تب ہی اس نے اپنے پاس رکھی ایک ٹوکری کو بھی اس پتیلے میں فیک دیا وہ ایک ٹوکری بھی پتیلے کے اندر جاتے ہی بہت ساری ہو گئی یہ سب دیکھ کر کشن خوش ہو گیا اور اس یدوئی پتیلے کو اپنے ساتھ گھر لے کر چلا آیا وہ ہر دن اس برتن میں اپنے کچھ اوزار ڈالتا اور جب وہ زیادہ ہو جاتے تب انہیں باجار جا کر بیچ آتا ایسا کرتے کرتے کشن کے گھر کی حالت صدرنے لگی اس نے اس طرح بہت پیسے کمائے اور اپنے پتا کا علاج بھی کروا لیا ایک دن کشن نے کچھ گھنے کھریدے اور انہیں بھی پتیلے میں ڈال کر وہ گھنے بھی بہت سارے بن گئے اس طرح دیرے دیرے کشن امیر ہونے لگا اور اس نے جمیدار کے یہاں مجدوری کرنا چھوڑ دیا کشن کو امیر ہوتے دیکھ جمیدار موہن کو گشن پر سکھ ہوا وہ سیدھے کشن کے گھر پہنچا وہاں جا کر اس نے جادوئی پتیلے کے بارے میں پتا چلا اس نے کشن سے پوچھا تم نے یہاں پتیلہ کب اور کس کے گھر سے چورایا ہے ڈرگی آواز سے کشن نے بولا صاحب اے پتیلہ مجھے کھیت میں کھدائی کے سمیے ملا تھا میں نے کسی کے گھر سے چوری نہیں کی ہے کھیت میں کھدائی کی بات سنتے ہی جمیدار نے کہا یا پتیلہ جب میرے کھیت میں ملا تو یہاں میرا ہوا کشن نے جادوئی پتیلہ نا دے لے کر جانے کی بہت منتے کی لیکن جمیدار موہن نے اس کی ایک نہ شنی وہ جب اچستی اپنے ساتھ کو جادوئی پتیلہ لے کر چلا گیا جمیدار نے بھی کشن کی جی طرح اس میں شامان ڈال کر انہیں بڑھانا شروع کیا ایک دن جمیدار نے اپنے گھر کے موجود سارے گھہنیں ایک ایک کر کے اس پتیلے میں ڈال دی ہے اور راتو رات امیر ہو گیا ایک دن سے جمیدار کے امیر ہونے کی خبر پت پیتل نگر کے راجہ تک پہنچ گئی پتہ لگانے پر راجہ کو بھی جادوئی پتیلے کی جانکاری ملی پھر کیا تھا راجہ نے دورنٹ اپنے لوگوں کو بھیج کا جمیدار سے یا پتیلہ راجمہل منگوا لیا راجمہل میں اچادوئی پتیلے کے پہنچتے ہی راجہ اپنے آس پاس موجود سامان اس میں ڈالنا شروع کر دیا سامان کو بڑھتا دیکھ کر راجہ دنگ رہ گیا ہوتے ہوتے آخر میں راجہ خود اس پتیلے کے اندر چلا گیا دیکھتے ہی دیکھتے اس پتیلے سے بہت سارے راجہ نکل گیا ہے پتیلے سے نکلہ راجہ بولتا میں پیتل نگر کا اصلی راجہ ہوں تمہیں تو اس یادوئی پتیلے نے بنایا ہے ایسا ہوتے سارے راجہ آپس میں لڑنے لگے اور لڑ کر مر گئے لڑائی کے دوران وہ جادوئی پتیلہ بھی ٹوٹ گیا جادوئی پتیلے کی کارڑا راج محل میں ہوئی بھیانک لڑائی کے بارے میں نگر میں تب کو پتا چلا اس بات کی جانکاری ملتے ہی مجدور کشن اور جمعیدار موہن میں سوچا اچھا ہوا کہ ہم نے اس جادوئی پتیلے کا استعمال صحیح سکھیا اس راجہ نے اپنی مرکتہ کے کارڑ اپنی جان ہی کھو دی کہانی سے سیکھ جادوئی پتیلے کی کہانی سے دو سیکھ ملتی ہے پہلے کی مرکتہ کا انتبورہ ہی ہوتا ہے دوسری یہاں کی ہر سامان کا استعمال سمل کر کرنا چاہیے اتیہانی کارک ہو سکتی ہے تھائنکیو